پنجاب سرکار دورہ بلائے گئے سیشن پر بولتے ہوئے پرتاب سنگھ بائیوہ نے کہا ہے کہ پنجاب سرکار نے پہلے ہی ایک بات کلیر کر دی ہے کہ تین بل کے خلاف یہ سیشن بلائے گیا ہے سیشن میں پہلے ڈسکشن ہوگی اور یہ بات تو کانون کے جانکار ہی بتا سکتے ہیں کہ پنجاب سرکار ان بلوں کو آور رائٹ کر سکتی ہے کہ نہیں اکالی دل پر بولتے ہوئے پرتاب سنگھ بائیوہ نے کہا ہے کہ اگر اکالی دل یہ بات کہتا ہے کہ سرکار دورہ سیشن میں لانے والے ریزولیشن کے بارے میں ان کو نہیں بتایا گیا تو یہ ریزولیشن موگ کیا جائے گا تو سب کو اس بارے میں پتا چل جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کے مدے کو لے کر سینٹر کی سرکار کو جاگنا چاہیے کیونکہ پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے جس کے ساتھ پاکستان لگتا ہے اور پنجاب بھی اگر جمہو کشمیر کی طرح ڈسٹرب ہو گیا تو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کا کیا ہوگا اس مدے پر پردھان منطری صاحب کو سیدھے دکھل دینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منطری کو کسانوں کی بات خود سننی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے سبھی پارلیمنٹ کے سدسیوں کو بلا لینا چاہیے ان کے ساتھ کسان جتھے بندیوں کو بھی پردھان منطری بلائیں کریشی منطری بیٹھیں پردھان منطری خود بیٹھیں اور سبھی کسان جتھے بندیوں کو سہمت کریں انہوں نے کہا ہے کہ تین کانونوں کے ساتھ ساتھ ایک کانون سینٹر کو اور بنانا چاہیے جس میں لیگل طور پر بتایا جائے کہ ایف سی آئی کو بند نہیں کیا جائے گا اور ایم ایس پی برکرا رہے گی تیسری بات اس میں جوڑی جانی چاہیے جو ایم ایس پی رہے گی وہ ڈاکٹر سوامی ناثن کے فارمولے سے لاغو ہونی چاہیے بھائیپا پنجاب پردھان اشنی شرما پر ہوئے حملے کے بارے میں بولتے ہوئے پرطاب سنگھ بھائیپا نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی نندہ کرتے ہیں اور کسی بھی پارٹی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اگر اس میں ہنسہ آگئی تو کئی شرارتی انصر اس کا فائدہ اٹھائیں گے پرطاب سنگھ بھائیپا نے کہا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان پر سرکار کاروائی ضرور کرے سرکار کاروائی ضرور کرے بہت سرکار کاروائی ضرور کرے مکہ مہمان شریف میرے چوتے ویر شریف امیت منتو جی نتیجے تھی ہی نے کہ آلیڈی پنجاب تے ویچر کانگریس تی گورنمنٹ نے کل کلیر کی کہ جیلے بھی تین بھیلے ایسٹین ایکٹ بن گئے نے انہوں نے خلاف یہ کل دا سیشن بلایا گیا سارے راج نیتے کے دل یہ دے ویچر پارٹی جنتہ پارٹی تو علاوہ سارے یکموش تے کٹھے نے کہ بیلے جڑے نے انٹی کسان کسانہ دے انٹرس تے خلاف تھے کل میرا خیال پہلے ڈسکیشن ہوئے گی ڈسکیشن تو بعد اے بیلے رات گیتے جانگے تے نال ہی گورنمنٹ میں پوری منو جانکاری نہیں کہ گورنمنٹ پنجاب نے انہوں کی اگے جا کے سپریم کورٹ چی چیلنج کرنا ہے کہ کوئی اپنے لاؤز دے ویچھے تبدیلی کر کے کرنا ہے کیونکہ یہ تے جڑے جڈیشن لوگ نے وہ ہی دہ سکتے نے کہ سٹیٹ دا ریزیلیشن یا سٹیٹ کو کی کوئی پاور ہے کہ جے پارلیمنٹ کوئی قانون بڑھا دن دی یہ تے راشتہ پتی کلو سائن ہو سٹیٹ سبجیکٹ سٹیٹ سبجیکٹ سٹیٹ سبجیکٹ سٹیٹ سبجیکٹ سٹیٹ سبجیکٹ سٹیٹ سبجیکٹ بقیدہ طور جڑا فیڈرل سٹکچر ہندوستان دا وہ تے اکبرن کیتا ہے انہیں آندہ ٹائم جڑا ایک بڑا بڑا ٹیسٹ ہے آندہ ٹائم دے ویچھے نیشنل گورنمنٹ دے ویچھے سوبے دیا سرکاراں دے ویچھے کہ کچھریاں جیڑیاں نہیں یا ساڑھا جڑا لیس لیچے رے یہ ادھے تے کس قسم دی اگے لڑائی شروع ہندی یہ تو اے دے بارے جان کری تکال ہوئے گی دجی گال جیڑی تسی بیر کو اے سوال تیار کیتا ہے کہ شروع امنی کالیدل بادل نے اگہ لکی ہے کہ کیپٹن امریندہ سنگھ دی سرکار نے اجے تک سانو جانو نہیں کرایا ریزلیوشن زبارے ریزلیوشن کل جو مو ہونے ہوتے پتہ لگی جانے ہوتے جو اندر جان گئے تے اندر جا کے کالیدل میک اپ کرے گا جے انٹی کسان ہے جے ریزلیوشن اس کے سوندہ ہوتے تیار کیتا گیا انہوں بقیدہ طور سپورٹ کر سکتے ہیں انہوں ریجکٹ کر سکتے ہیں یا جڑے ہے تو سارا کوئی تھی ہوتے جڑا بزنس ہے بزنس ہمیشہ ہی موقع تے سرکاراں اندر ہی داستیاں سر سرکار دے پر جیرے نے ترے تر جندر وائبہ انہیں جڑا ہے انہیں بیان دیتا ہے کہ پنجاب دا مہا جڑا خراب ہو رہا ہے اب پروس ہے ان پنجاب جے کر وزیر ہی خود اددہ دیال کرنے دے تو لوکی آپ جاتا ہے یہ رہی ہے کیا انہیں ہیں جڑی تر جندر وائبہ نے کہا کہ جو حالات اس میں لے پنجاب دے نے ہوتا پر مکتر ہو سری ہے پنجاب دے نے نہیں بے خوش دوسی انہوں نے بیان نو دجھے ٹانگ چھو بے خوش انہوں نے دا کہن دا مقصد یہ نظر آندا ہے کہ سینٹر دی سرکار جڑی ہے پنجاب دے میں چھسان ریلوے ٹریکس تے بیٹھے ہیں ساری جگہ ٹول ٹیکسس تے بیٹھے ہیں انہوں نے ریلوے دی ٹریفک باندھ کر دیتی ہے بہت ہاتھ تک جڑی باقی دی ٹریفک ہے او دے تا بھی اثر ہو رہا ہے کاروبار تا بھی اثر ہو رہا ہے جو رام پروسے دا مطلب یہ یہ کہ سینٹر دی سرکار نو جاگنا چاہی دا جڑے پرائی منسٹر نے موڈی صاحب میں بھی انہوں نے اپیل کی تھی بہت سارے ہو رہا نے بھی کیا ہے کہ وہ کوئی صدح طور کسانہ نا جڑیا ہویا مسئلہ ہے بورڈر دا صوب ہے چیندے نال ایس ٹائم کسے ٹائم بھی جانگ ہوندے چانسز ہے ساڑے ڈیفنس مینسٹر صاحب نے راجنا سنگ نے ایون پارلیمنٹ دے ویچے گل کئی پاکستان تے ہیشہ ہندوستان چی شرارت کر رہاں دا منسوبہ تیار کر دے رہی جے پنجاب بھی کشمیل ورگاں ڈسٹرب ہو گیا تے ہندوستان دی جڑی ایکتہ تے بہت بڑا ہے ایک کوئی سن مارک لگ ساگا ہے اے دے ویچے پرائیمنسٹر صاحب نے خود انٹروین کرنا چاہیے میرا کیا مقصد ہے کہ وہ کسان پر آگئے جتے بندیاں گئی ہیں وہ تھے وہ ملنا دے چاندے سی اگری کل چپ انتری یہ تومر صاحب کوئی نہ وقتی ہے نہیں تے پھیرے تھی جتے بندیاں تے صدیان کیوں تسی چھے منسٹر یا ساتھ منسٹر اپنے کیابرنے دے پنجاب چکیا کیوں سارے وایا زوم گل کرنگے کسانہ نہ جتے بندیاں نہ تے تسی ہوتھے گئی ہیں جتے بندیاں نو وقت نہیں دیتا ملنا وہ تھے سارے نا دی جڑا منٹس ایسی میٹنگز دے سارے پاڑ کے کاغذ بار آگئی ہیں میرا اپنی ساڑھی سارے اندھی اپیل ہے مودی صاحب نو کہ جے دیشتی ایک تیتے کھنٹا نو تسی برقرار رکھنا چاہ دے پنجاب دے حالات بگڑن تو بچانا چاہ دے جے تسی چاند دے کر ریلوے ٹریک یہ تو خالی کرن کسانتے جموں کشمیر نو جیڑیاں اسینشل سپلائیز جاندی لوڈ ہے دیفنس سپلائیز جاندی لوڈ ہے تو وہ دے بیچتے پھر پرائیم میسٹر صدہ صدہ کہندہ مقصد ہے کہ صدہ صدہ دے کسانہ دی گل صدہ طور پرائیم میسٹر سن جیڑے ہور سٹیک اولڈر میں تھے ایون ایک چھو تکویوں نہ نو کہاں گا جننے ساریاں پارٹیاں تے بھی ایم پی نے پڑا دے تیرہ لوگ سبا دے سات راجے سبا دے سارے ایم پی یوں صدہ دے بھی بندے ہو سٹیٹ گورنمنٹ دے جڑے چیو منسٹر نے انہوں صدہ دے تی دیا تی یا تی یا کتی جڑی موڈی صاحب بیٹھن ایک دن پورا بیٹھن جڑے خششے نے جدہو بیجے پی بھی کہہ رہی تھے کہ کسانہ دے اسی اکج کام کیتا ہے تو جنہ دے اکج کیتا ہے تو وہ تو مننو تیار نہیں تسی یا انہوں نے سہمت کرو یا انہوں نے گل نہ سہمت ہو سڑھا سارے ہیں تھا کہنا بھی کوئی تین قنونوں نے آل ایک نمال ہے جیدے بیچ لیگل طور تے تسی یہ گل لوکا چے تسلیم کرو تین موڑے موڑے نے کہ فوڈ کارپریشن آف ہنڈیا باندھری کیتی جائے گی منموم سپورٹ پرائیس بقیدہ تار بھرقرار رہے گی نمبر دو دے جیڑا بھی گورنمنٹ آف انڈیا منموم سپورٹ پرائیس تا ریٹ تائی آئیٹمز تے کر دی اور سارے دے سارے تائی آئیٹمز تے کوئی بھی ٹریڈر کوئی بھی وپاری سستہ مال خرید دے او دے وپاری تے فوجداری مقدمہ درج ہوئے گا تے او دے کڑوں بقایا رقم لے کے اوز کسانوں دیتی جائے گی تیسری یہ ہے کہ جیڑی منموم سپورٹ پرائیس اے او ڈاکٹر سوامی ناثن دے فارمولے نال سی ٹو دے فارمولے نال لگو کرانگے جیڑا ہندوستان چہار سال ریٹ ود دینے جیڑا ایتھوں دے انفلیشن ریٹ ہے گورنمنٹ دا او دے مطابق قیمت کسان دی ہر سال ود دی رہ گا تین چیزا ایک نمہ قنون لے آکے وہ دے ویچے لیگلائز کر دیں تے کسان دسا منٹر چے ساری مومنٹ واپس لائنو تیار جدو پاچ پا بھی کہیں دی ہے کہ منموم سپورٹ پرائیس بھی چلے گی خرید ہوئی اسی تو اڈی کر رہاں گے جے کر دی ہے تے لیگل طور تے سکتے زوان نہیں نہ کرو انو قنونی شیپ داؤ بیل پارلیمنٹ چے جتے تین پاس کی تے چوتھا لے کیا ہوتے کالی سارا پنجاب حریانہ ویسٹن یوپی راجستان سارا شانت ہو جانتا تو اسی یہ بینٹی کرنا چاہنا ہے پردان منٹری جی نو پندرہ سال اسی پنجاب دے ویچ آتوا دے پندرہ سال اسی ایتھوں دے لائنڈ آرڈر دی سیچویشن ویکھی ہے بہت وڈی قیمت ادا کر کے چونتی ہزار تو ود پنجابی دے جان اس پندرہ سال جگہی ہے جس کے سب دے حالات بندے میں نو نظر آرے ہیں میں نو اس اس گالتوں تسلیم کرن دے ویچ کوئی دھو رائے نہیں کہ بہتے چنگے حالات نظر نہیں آدے امیجیٹلی سینٹرل گورنمنٹ نو اپنی زومیواری سمجھ جو ہے انٹروین کرنا چاہیتا ہے تے ہندوستان دے ویچ تے وشیش چورے بارڈر سوپے دے ویچ چنگے سکھاوے محول بنیا رہا سکے لوک اپنی دو وقتی روٹی کم آ سکن بہت لمبے عرصے تو بعد جڑا پائچارک سانج ہے پنجاب بھی وہ دے تے کسے قسم دا کوئی کھچا تانی نہیں پہنی چاہی دی تو اے میں فیل کرنگا آہی میں ساتھ سندو صاحب تے تو ٹاکی کہنا ہے گا ہون مدب دے سیلیکشن پرچارک دے پاہتا لسٹ دے وچ ہونا دا نام زیادہ کی موکمتری ہونا نام نہیں ہے گا میں دے بارے کوئی نام انہوں جان کر رہی ہے نام ہے دے تو کوئی کٹی نہیں کر رہا ہملا ہندہ جی اور رحملی تو گٹو گندہ کی حملہ میں کروایا ہے گا جی شرے ہم ایک ٹیلی چینل دوتے آکے تھوڑا اس مددے لکی کرنے گا جو سار ربنی سنگھ بیٹو نے کیا انہوں نے کی کیا تکی نہیں کیا ہوتے سار ربنی سنگھ بیٹو چاند ان جو میں سمجھنا کہ کوئی بھی کسے بھی راج نتک لیڈر ہوتے کسے قسم دے حملہ جیڑا پنجاب دے لوگ کو برداشت نہیں کرنے میں انہوں سیریسلی بہت کڑے شبدان چکنڈیم کرنا ہر پارٹی نو اپنا حق ہے اپنی گالے کے اندہ اے ہندوستان دے ویچ وائلنس تا کوئی کوئی جگہ ہے نہیں کسے دیشتے بھی کوئی جگہ ہے نہیں وائلنس تھی آپا اپنی سیاسی لڑائی لڑی ہے پائدپا اپنی لڑ رہی ہے اسی اپنی گالے کے اندہ ہنسا آگئی تے بہت سارا شرارتی انسر جیڑا ایدہ اڈوانٹے چکوے گا تو سانو اس قسم دا کوئی بیان نہیں دینا چاہی دا اشونی شرما جی تے جو بھی ہویا ہے میں کنڈیم کرنا جن آنسرا نے بھی کی تا گورنمنٹ آف پنجاب نو جلدی تو جلدی او ایر مار کرنے چاہی دے لبنے چاہی دینے تے انہا دی بکیادت اور ارسٹ ہونے چاہی موسیقی 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 موسیقی